امیر صاحب آخری سوال کے گلگت بلدستان میں آپ نے جو نون لیگ کا دور بھی کلوزلی دیکھا ہے اور اب جو ہے چیف منسٹر صاحب حافظ حفظ الرحمان صاحب سابق وہ ہیڈ کر رہے تھے اب یہ خالد خرشی صاحب ہیں دونوں میں کیسا موازنہ کرتے ہیں آپ میں موازنہ نہیں کرتا ہوں دونوں میں کیونکہ ہو سکتا ہے پھر دونوں میں سے کسی کو گلا ہو میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ پریکٹیکلی صاحب آپ کے موازنے پہلے سے کافی میننگ پھل رہے ہیں میں پھر اس کو پھر ریکشن آپ کو پھتا ہے نا میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو حافظ حفظ الرحمان صاحب ہے چلیں پوری ٹیم کی حوالے سے بات کریں اس کی بھی کرتا ہے مسئلہ نہیں ہے حفظ الرحمان صاحب پانچ سال چیف منسٹر رہے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں حفظ الرحمان صاحب کے بہت سے پلٹس پوائنٹس زیادہ ہیں وہ ہیں کہ گراس روٹ لیول سے انہوں نے شروع کی وہ سوڑن لائف سے پولیٹکس کے اندر رہے ایشوز کے اوپر بڑی گریپ ہے ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے اکثر میں بحیثیت صحافی میں کمپیر کرتا ہوں آپ نے آپ ان سے اسی طرح امجات صاحب بھی ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت اوپر ہے اور اب پھر ہوا یہ کہ اسمبلی کے میمبر رہے ہیں آپ کو پتا ہے دو تفاہ پہلے بھی پھر چیف منسٹر بھی رہے تو ان کے پاس بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے خود ان کے گورنمنٹ کے کسی سے پوچھیں سیکرٹری سائیوان بتاتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کی گریپ ہے خالد خرشید صاحب نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس ابھی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے دیکھیں یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسپیرینس تھا تو انہوں نے کیا تیر مارا یہ بغیر ایکسپیرینس والے زیادہ کامیاب ہوں گے آپ کوئی بھی کام دنیا میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ذمہ دار پوسٹ کے لیے جب لوگ ہائرنگ کرتے ہیں ایک کرائٹیریہ سٹ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے آخر کوئی وجہ ہے نا کہ وہ کام بہتر طریقے سے ہو اب مجھے چیف انسٹر بنائے ہیں نا کل میں آپ کو پانچ سار کیا پندرہ سال دکھائے ہو سکتا ہوں حکومت چلا کے اس طرح حکومتیں ہیں بہرحال نہیں چلتی ہیں اس کے لیے ضرور دونوں ٹیلینٹڈ ہیں یہ بھی ہوں گے لیکن میں زیادہ ان کو نہیں جانتا ہوں لیکن آئی ہوپ کہ انہوں نے باہر سے بھی پڑھا ہے اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ابھی اپنا پروفائٹ بیلڈ کرنا ہے ایشوز کے اندر رکھ کے ایشوز یہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں نا کہ انسان کو چکرائک رکھ دیتے ہیں آپ کی انرجی ساری ڈرین ہو جاتی ہے ان کو اس پروسس سے گزرنا ہے اب یہ پانچ سال گزریں گے اور میں یہ امید رکھتا ہوں اور میری خواہش ہے اور میں دیکھوں گا بھی کہ یہ چیف منسٹر عوامی ایشو کے اوپر سٹین لے کے جو آپ کی مثال کے طور پر وفاقی حکومت کو یہ بتائیں کہ نہیں یہ ہمارے ایشوز ہیں ان کا حل یہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ ہماری بات مانیں اور وہ نہ کریں وہ ڈکٹیشن نہ دیں کہ جو ہم ادھر ایمپلیمنٹ ہی نہ کر سکیں تو کس حد تک اس ڈکٹیشن کو یا روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس کو اوپر عمل نہیں کرتے ہیں یہ میں ضرور دیکھوں گا یہ پانچ سال جو آگے جو آئیں گے نا ان کے ہم ضرور دیکھیں گے یہی فرق ہوتا ہے ایک پولیٹیشن میں اور ایک آپ کا سرکاری نوگر میں آپ لیٹ کرتے ہیں آپ پھر بتائیں میں نے دیکھا ماضی میں چونکہ آپ نے حفظ الرحمن کی بات کی تو میں نے ان کو اپنی سنا ہے دیکھا ہے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ نوازشریف کی موجودگی میں وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی طرح اپنا موقف ہتاتے تھے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ خالد خوشید بھی دل گردہ بڑھا کر کے ہماری باتوں پر بغیر ناراض ہوئے یہ اپنا اندر سکل سنائیں یہ گٹس پیدا کریں تب ہی جا کے پھر آپ کا پروفائل ایک لیول پر بنتا ہے ورنہ چیف انیسٹر آتے جاتے ہیں بہت سارے